بی جے پی کسان مورچہ جمہ کشمیر نے چورچ لینس ٹرین اگرمہ میٹنگ کا انعقاد کیا اور بی جے پی کسان مورچہ جمہ کشمیر کے صدر سربجیت جوہل اور جنرل سیکریٹری راکیش پند کے علاوہ کشمیر کے دور دراز علاقوں سے کئی کارکنوں نے شرکت کی عارف راجہ چیئرمن پبلک ہیلتھ اینڈ سینٹیشن اس موقع پر مہمان خصوصی تھے اس میٹنگ میں جمہ کشمیر میں کسانوں کے مسائل پر تبادل خیال کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے سان مورچہ کی پوری کشمیر کی ٹیم کشمیر کے دس جلوں کے عدیقش کانسیچونسی کے عدیقش اور جتنی سٹیٹ ٹیم ہے ان کے ساتھ آج ہم نے بچار میں مرش رکھا ہے پارٹی کے بستار کے لیے یہاں پر کارکرم ہے آنے والی جو لیکشنز ہے یہاں پر منسپلٹی کی لیکشن ہے پنچائت کی لیکشن ہے پارلیمنٹ کی لیکشن ہے سبھی لیکشنوں کے بارے میں آج کارکرطاؤں میں چاہتے ہیں کہ نیا جوش بھرا جائے تاکہ آنے والی الیکشن میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کشمیر میں بھڑی عبستار بھارتی جنتہ پارٹی کسان مورچہ کی ایک سنگٹنات مک بیٹھک ہے تو کیونکہ دوزار چوبیس کا چناؤں آ رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے بھی ہمارے مورچے ہیں چاہے وہ کسان مورچہ ہو مہلا مورچہ ہو یا یوہ مورچہ ہو جب باقی سارے مورچے ہوں ہم اپنے کارکرطاؤں کو اور تھوڑا ان میں سفورتی لانے کے لیے ان کو درست کرنے کے لیے یہ بیٹھک ہم نے کشمیر میں رکھی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ جمہو میں بیٹھک رہتی تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ دو بیٹھک جو ہیں وہ جمہو میں ہوں گی اور اس کے بعد تیسری جو ہے وہ ہمیشہ کشمیر میں ہوگی پردیش کانگریس کے جانب سے آج نارستان ترال میں بہتر بھارت کی بنیاد کے حوالے سے پروگرام کا احتمام کیا گیا جس میں آل انڈیا یوٹ کانگریس کے جنرل سیکرٹری اور انچارج جم کشمیر جگدیو گگا مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوئے جبکہ کانگریس کے جنرل سیکرٹری سریندر سنگھ انچارج لداخ من پریت سنگھ اور ورکروں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی اور اس موقع پر علی اٹران نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ کانگریس پارٹی کو زیادہ مضبوط بنائے اور اس پارٹی کی عوام دوست پالسیوں کا پرچار کریں انہوں نے مزید بتا کہ کانگریس آنے والے بلدیات انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی جبکہ بھاچپا کی طرف سے پچاس پار کا نعرہ ایک مفروضہ ہے اس میں پنچیت اور ڈی ڈی سی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی کی سوچ ہے کہ نو زبانوں کو اچھے نو زبانوں کو جو لوگوں کے لیے لڑتے ہیں سبدان کو بچانے کیلئے جو کام کریں گے اپنے لوگوں کے لیے لڑیں گے اپنے لوگوں کو کام کریں گے نو زبانوں کو آگے لے کر آنا اس کے لیے ہم یہاں آئے کہ آنے والے سامنے میں یہ پنچیت چناب ہونے جا رہے ہیں اس کو لے کر ہوں ان لڑکوں کو انیٹیفائی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آنے والی چھبیس تائی اٹھائیس کو احتربارت کی بنیاد کو ایک ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں کرناٹرک کے بنگلاؤروں میں جہاں سے دیش کے لگ لگ کونے سے تین ایار کے لگ بگ ہمارے یوت کانگریس کے ولانٹیر وہاں بھاگ لیں گے اور اپنی وات رکھیں گے ان کو سننے کیلئے موڈی جنہی کے ہمیشہ من کی بات سنائیں گے یہ کانگریس پارٹی ہے جو ہمیشہ لوگوں کو سنتی ہے اپنے دیش کے نوازمانوں کو سنتی ہے کیونکہ دیش ہی اس دیش کا ہر کسی بھی دیش کا اگر کوئی بھاہشی ہے اُس کی ریڈ کی ایڈی تو وہ نوازمان ہوتے ہیں نوازمانوں سے سنا جائے گا جو جو اپنی موڈی اور دیش کی جو کونے کونے سے آ رہے ہیں ان کی بیدان سبا کے بارے میں ان کے وار کے بارے میں ان کے گاؤں کے مارے میں جو جو موڈی ہوں گے ان کے بارے میں وہاں کو سنا جائے گا اس کے بعد ہم موڈیزی سے اس کے بارے میں سوال کریں وادی کشمیر میں ترنگا یاترہ پہلی اگس سے شروع ہوگی جو پندرہ اگس تک چلتی رہے گی جس میں دو سو سے زیادہ موٹر سائیکل سوار شامل ہوں گے سلیور ترنگانہ کے صدر راجے جھا نے سری نگر میں ایک پرس کانفرنس کے دوران یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ یہ یاترہ قومی اگجہتی اور امن کے لیے اہم ہے انہوں نے کہا کہ یاترہ کشمیر سبیت پورے ملک میں نکال جائے گی سلیور ترنگا کے مادیم سے پورے دیس میں ترنگا یاترہ نکل رہی ہے تیرہ سے پندرہ لیکن ہمارے عددت جیہاں ہمارے پرواری نے یہ تئی کیا ہے کہ گاٹی میں پورے ہر جلے میں سری نگر سے لے کے جمہو تک سب بھی جلے میں ہم لوگ ترنگا یاترہ نکالیں گے یہ ایک سے پندرہ اگس تک کی جو ترنگا یاترہ آجادی کے پچھرت پچھتر ورس کے امرتکال کے سمیں اور دارہ تین سو ستر اٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں اس طرح کی کوئی بھی ترنگا یاترہ اب تک نہیں ہوئی ہے قریباً دھائی سے تین ہزار ایسے سیلیور ترنگا کے سینک پورے جمہو کشمیر میں آن بان اور سان ترنگے کی ہم کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اس طرح کا پریاز کرتے ہوئے جو ہے ایک سے پندرہ اگست کے بیچ میں سیلیور ترنگا اور ہمارے جمہو کشمیر کے پردیس ادیکس مجفر حسین کلال جی اور راشتہ ادیکس راجیز جہا جی کی نترتوے میں کرنے جا رہے ہیں ڈی سی بانڈی پورا ڈاکٹر ویس احمد کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جھیلے بولر میں جو کام انجام دیے گئے ہیں ان کے بدولت اب یہ جھیل سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہے ڈاکٹر ویس کے مطابق بولر کے ایڈ گرداباد علاقوں میں سیاہتی سرگرمیوں کے طور پر فروق دیا جا رہا ہے اب انتظام میں بولر کانزوریشن اینڈ منجمنٹ ایتھارٹی میکمہ سیاہت اور سپورٹس کانسل کو جھیلے بولر میں وارٹر سپورٹس شروع کرانے کو کہہ رہی ہے تاکہ جھیل میں سیاہتی سرگرمیوں کو مزید بڑھایا جا سکے دیکھیں آپ جو بولر لیک کے آس پاس کا علاقہ ہے اور بولر لیک پر سے خود ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ کافی زیادہ improvement ہوا ہے پچھلے ایک دو سالوں میں اور جو ایک ایٹریکشن ہے توریس اٹریکشن ہی بنتا جا رہا ہے وہ بلے اس کا ڈیسلٹنگ کی وجہ سے ہو یہ آس پاس جو ہم نے ہوم سٹیز اور بک ویلیج جو ابھی ڈیسلٹلی وہاں پر ڈیولپ کیا اس کی وجہ سے ہو ایک توریس اٹریکشن یہ بنا ہے اس سال یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارا اس کے اردگرد ایک جو واپوے بن رہا ہے وہ پوری طرح سے اس میں کام جلدی تیزی سے ہو تاکہ ایک اپروچ بیٹر مل سکے بولر لیک کو پلس وکمہ اور ٹورزن department کی طرف سے جیسی کہ امید کی جا رہی ہے ہم نے ان کے ساتھ بات بھی کیا ہے ٹیک اپ بھی کیا ہے آنے والے دنوں میں کچھ ایک وارٹر ایکٹیوٹیز بھی وہاں پر شروع کرائی جا سکتی ہیں ہماری بات سپورٹس کانسل سے بھی ہوئی ہے اس بارے میں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے ڈپارٹمنٹس مل کے کچھ اچھی ایکٹیوٹیز وہاں پر کروا پائیں گے نداخ کے لفٹران گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے زنسکار دورے کے پیش نظر اس ڈی ایم سونم دروجی نے ایک میٹنگ کی اور انتظامات کا جائزہ لیا زل افسران اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی ایس ڈی ایم نے تمام سب ڈیوجنل افسران کو ہدا دی کہ وہ ایل جی کے زنسکار کے دورے کے ہمار انعقاد کے لیے رابطہ افسر کے ساتھ قریبی تالمیل کام سے کام کرے ڈی جی پی دلباک سنگ نے نیوزیٹین سے خاص بات چیت کی دلباک سنگ نے نیوزیٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں حالات لگاتار بہتر ہوتے جا رہے ہیں جس دن برہان وانی مارا گیا اس کے بعد اسی سے زیادہ جرکوں پر لائن آرڈر کے معاملے ہوئے سو سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی ہزاروں لوگ زخمی ہوئے پر اب حالات ملکل مختلف ہیں اب نہ تو یہاں پتھر بازی ہے اور نہ ہی گولیاں چلتی ہیں لوگ پورا امن زندگی گزار رہے ہیں امرناتی آترا بھی مقامی لوگ پیش پیش نظر آ رہے ہیں کہ لوگ امن سے امان سے سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر کے دکانیں کھلی ہیں بجار کھلے ہوئے ہیں ٹورزم چل رہا ہے شکارے گھوم رہے ہیں ڈالیک میں لہریں اٹھ رہی ہیں اور خوبصورت محول میں لوگ ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور بچوں کا ادفاق سے اگر سکول ہے تو بچے سکول کر رہے ہیں آج امنہ جی کی جاترہ چل رہی ہے اور امنہ جی کی جاترہ میں بھی لوگ آ کر کے اپنے اپنی جگوں پر درچن کر رہے ہیں یہی کشمیر کے لوگ ان کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں جگہ جگہ پر بورڈ لگا کر کے جگہ جگہ پر ان کی جو سبدائیں ہیں ان کو رینج کر کے کہیں کسی نے ٹنٹ لگایا ہے کوئی گھوڑے والا آ کر کے وہاں ٹکا ہے کہیں کو پالکی والا لگا ہوا ہے تو آج آپ دیکھیں کہ کتنا بدلاؤ ہے یہی برہانوانی جب پہلی برسی ہوئی تھی تو رات کو سارے لوگ نکل کے گھروں کی شت پہ جہاں گھروں کے محلوں میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے ان کو چاند میں کچھ دکھائی دیا تھا تو کسی نے کہا کہ برہانوانی چاند پہ دکھائی دینے لگ گئے ہیں اس طرح کا محول بنایا تھا جساں لوگوں کو بے وکوف بنایا جائے کہ ایک قاتل جو ہجارہ لوگوں کو قتل کرے ایک دہشت گلد جو دہشت گلدی میں اس حد تک ملوث رہا ہو جس نے ہجاروں لوگوں کو اپنے پیچھے چلا کر کے گولی کا نشانہ بنایا ہو اور بننے کے لئے مجبور کیا ہو اور لوگ اس کو چاند میں دیکھنے لگے اس سے زیادہ بے وکوفی کی بات کبھی ہو نہیں سکتی تھی مگر آج لوگوں کو عقل آ گئی ہے راجوری کے بثونی علاقے میں مشتبہ فور پوائنسرنگ کے نتیجے میں پندرہ سال کا لڑکہ فوت ہو گیا محلوک کے لڑکے کا قزن بھی بیمار پڑ گیا ہے نابالک فوت لڑکے کا نام نریندر کمار ولد کھیمکار بہادر ہے اس کے اٹھارہ سال کا قزن نوراج کی صحت بگڑ چکی ہے دونوں بثونی میں واقعے اپنے رہائشگاہ پر رات کا کھانا کھانے کے بعد بیمار ہو گئے افراد خانہ انہیں فوری طور پر جی ایم سی راجوری لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے پندرہ سالہ نابالک نریندر کو مردق قرار دے دیا ڈاکٹروں نے ان کا پوسٹ موٹم کیا اور ابتدائی جانچ کے بعد بتایا کہ دونوں نے گھر میں کچھ پرانا پڑا ہوا آلودہ کھانا کھایا تھا اور پھر اس کے بعد ان کی صحت بگڑ گئی پولیس نے بھی ماملے کا نوٹس لیتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے